ووکن سٹیکس فرام کریں گے وہ یہ سمتے ہیں کہ ان کے دو بیٹے جو ہیں کیونکہ وہ دیسیبل دے پیدا ہوئے تھے وہ چلتے تھے اس کے بعد دیسیبل دے تو ابھی میں صرف بلاتا ہوں محمد بلاب کو جو عمدد خان کے سافزادے تاکہ ان کو پہلی ویلچے راہ دی جائیں اور آپ سب دوست میرے دوست کے لیے دوار کریں کہ اللہ نیا اس کو اور دے اور یہاں تیار اور ازاد کشمیر میں مربوط طریقے سے دیسیبل بچوں کی جو ہیں وہ سپورٹ کریں کیونکہ ہم سو تینکیو ویری ویری مچہ آپ دوست آئے ہو یہاں میرے پاس کوئی الفاظ نہیں کہ آپ کا کیسے شکریہ دا کروں اتنے شورٹ لوٹس کے اوپر تینکیو بری مچ تو ابھی میں بری سب کو دے دیتا ہوں تو ساتھ میں وہ ویلچے بھی جو اس بیلال بیٹے کو جو اگیار ہے پیچھے سے بری سب کو دے دیتا ہوں بری سب کو دے دیتا ہوں بری سب کو دے دیتا ہوں میں آپ دعوت حقاب دیتا ہوں سابق وزیر آزم ازاد ریاست جمہور کشمیر مرکزی غیر مہت اکستان جوپس پارٹی ازاد کشمیر بری سب کو دیتا ہوں بری سب کو دے دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر خالد پلوٹ صاحب جناب فائیہ نظیر صاحب شہدی زہو صاحب عظیم پاک صاحب دیگر محترم قائدین میرے عزیز بھائیوں دوستوں اور مزرگوں میں سب سے پہلے آج آپ کا انتہائی والحانہ اور پرجوش استقبال کرنے پر انتہائی مشکور ہوں میں ہر سال رمضان کے مبارک مہینے میں مختلف شہروں اور انکوں میں جاتا ہوں اور میں گڑیال بھی آتا رہا ہوں لیکن جتنا بڑا گڑیال میں آج آپ نے بڑا استقبال کیا شاید اس کی پہلے مسار نہیں ملتی اس پر میں آپ کا دلی طور پر مشکور ہوں آپ جانتے ہیں کہ میری دو محاظوں پہ جنگ ہے ایک طرح میں کشمیر کی آزادی کے لیے پوری دنیا میں یہاں تاکہ میں آزاد کشمیر کا وائد نمائدہ اپریڈیگر فگر ہوں جسے سری نگر میں جانے کی سعادت حاصل ہوئی اور بالخصوص میں جب وہ سری نگر گیا لوگوں کے جذبات دیکھے تو اس کے بعد میں نے بیرالقوامی سطح پر اپنی کوشیں مزید تیز کی اور سری نگر کے لال چوب میں بھی جس طرح میرا لوگوں نے استقبال کیا شاید آئی جوڑیال یا آزاد کشمیر میں کسی بھی جگہ پر میرا استقبال نہ ہوا ہو تو اس کے بعد میں نے یہ اپنی ذمہ داری سمجھی کہ اگر مقبوضہ کشمیر کے لوگ آٹھ لاکھ بارتی خوج کے سامنے جبر و استبداد ہیں اور وہ اس کے لیے جنگ اور ازادی کی تحریک جاری رکھ رکھ جاتے ہیں تو کم از کم یہ ہماری ذمہ داری ہے فرض بنتا ہے کہ ہم بیرالقوامی سطح پر اپنی کوشش جاری رکھیں دوسرا محاذ میرا آزاد کشمیر میں کرپشن کی سیاست یہاں پر تحصف کی سیاست کو ختم کرنا یہاں پر ایک عام آدمی کی حالت کو بہتر کرنا اقتصادی طور پر آزاد کشمیر کو خود کفیل بنانا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں بارے نظیر صاحب نے بات کی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب میرے قائد آصف علی زہداری صاحب نے یہ میری ذمہ داری لگائی کہ میں انتخابی مہم کا انچارج بن کے پورے آزاد کشمیر اور پاکستان میں وہ ماجینین کی سیٹوں پر پارٹی کو فتح سے امکنار کروں تو میں نے پارٹی کو فتح سے امکنار کیا کسی کو وزیراعظم بنایا کسی کو صدر بنایا کسی کو وزیر بنایا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں کسی کو شاید وزیراعظم بنا کر عزت دیتا ہے لیکن کسی کو وزیراعظم نہ بنا کے دس گولہ زیادہ عزت دیتا ہے میں سمجھتا ہوں آج میں آج میں وزیراعظم اگر نئی بھی ہوں تو میں پورے آزاد کشمیر میں تو میں آزاد کشمیر میں میں ہر جگہ آزاد کشمیر جا رہا ہوں اور اسی طرح ہر جگہ پر لوگ مجھ سے محبت اور خلوص کا اظہار کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ میرے لئے عزاز اور اس سے زیادہ میرے لئے جو اپنا گریس ہے وہ کیا ہے جناب بائے صاحب بات یہ ہے آج ہماری حکومت کو بنے پورا ایک سال اور دو دن ہو چکے ہیں میں نے سال بہت انتظار کیا میں نے کارکنوں کا جو سلو کیا وہ میں نے برداشت کیا جو یہاں پر کرپشن کا بازار کرم کیا گیا وہ میں نے برداشت کیا لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کے اصلاح کے لئے آگے بڑھیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ ہم یہاں پر جو کرپشن کا خاتمہ ہے اور یہ ہمارے لئے لمعہ فکریہ ہے جب میں پانچ سال وزیراعظم رہا پاکستان میں چار کنتیں بدلی تو میں نے اس لئے مقابلہ کیا تھا کہ مجھ پہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں تھا مجھ پہ تصف کا کوئی الزام نہیں تھا میرے ساتھ پاکستان پیبلز پارٹی کے کارکن سیسا پلائیوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے تھے اس لئے میں نے مقابلہ کیا تھا لیکن اب جب کہ ہم نے اعزاد کشمین میں پیبلز پارٹی کو خطہ سے ہم کنار کیا تو پاکستان میں ہماری پارٹی کو خائدہ پہنچا اب دوبارہ وہاں پر انتہابات آنے والے ہیں چند ماہ بعد تو میری یہ کوشش ہے کہ یہاں پر جو کرپشن کے عظمات لگ رہے ہیں دستب کے عظمات لگ رہے ہیں اس سے ہماری پارٹی کو پاکستان میں نقصان نہ پہنچے ہیں کیونکہ میں نے جس طرح اعزاد کشمین میں پاکستان پیبلز پارٹی کو فتح سے ہم کنار کروایا تھا آج پھر میری یہ کوشش ہے کہ پاکستان میں بھی ایک کروڑ وہاں پر ہمارے کشمیری ووٹر ہیں اور مسئلہ کشمیر پاکستان کی اگرے الیکشن میں ایک اہم ایشو ہوگا تو میں وہاں بھی جا کے جو ہماری پارٹی ہے اس کے لیے میں وہ کام کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے انشاءاللہ جماعتی ذمہ داری سیازی ذمہ داری اور حال لحاظ سے اور اپنے مذہبی ذمہ داری میں انشاءاللہ پوری کرتا رہوں گا اور انشاءاللہ میں اپنی قوم کو جب میں کبھی مایوس نہیں ہوں اپنا کروں گا جس طرح شہید بابا ظلفکار علی بڑکوں نے کہا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور میں عوام کو ہی اپنی قوت اور اپنی طاقت سمجھتا ہوں اور یہی میری طاقت ہے جس سے بڑے بڑے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بعض اگرات وہ ناراض بھی ہوتے ہیں دور بھی باگتے ہیں لیکن میری سیاست عوام سے ہے میری کسی کھٹکے سے سیاست رہی ہے میرا براہ راست عوام کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ عوام میرے ساتھ ہوتی ہے تو میں آخر میں چونے وقت ہو گیا ہے تو میں آخر میں جناب خالد پلوڑ صاحب کا اور تمام دوستوں کا جنہوں نے آج اس افتار ڈنر کے لیے انتظام کیا ہم پہلے حال کے اندر کرتے تھے لیکن آج اپنے حال میں وہ باہر کر کے مجھے مزید جو عزت بخشی ہے میں اس پر آپ کا اتہائی ممنون ہوں اور اتہائی شکر بزار ہوں خلافہ کاری سبیلہ ایسا ایک سے افتار کروں گا ہوا کے افتار کیلئے بھوات کریں ہمارے سمان بے محمد 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 نصیب فرما ہتنی مسلمان پرشان حال محمد 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 aren's موسیقی